پیارے بچوں، اب ہم کہانی سنیں گے خرگوش اور لومڑی ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ لومڑی اور خرگوش بہت گہر دوست تھے اس زمانے میں خرگوش کی کان چھوٹے اور دن لمبی ہوتی تھی سردیوں کے دن تھے ایک دن لومڑی کا مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا تھا وہ اپنے دوست خرگوش کے پاس گئی اپنی خواہش کا اظہار کیا خرگوش کی موں میں پانی بھرائی دونوں نے مچھلی کے شکار کا پروگرام بنایا لیکن اس کے پاس مچھلی پکڑنے کا جال نہیں تھا لومڑی نے اپنے دوست سے کہا میاں خرگوش تمہاری لمبی دھوم آخر کس دن کامائے گی چلو اس سے مچھلیاں پکڑتے ہیں چنانچہ دونوں دریا پر گئے خرگوش دریا کے کنار پر اس طرح بیٹھا کہ اس کی دھوم دریا کے اندر تھی اب وہ اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ جو ہی کوئی مچھلی اس کی دھوم پکڑے اور وہ اس سے بہار کو گسیٹ لائے چلاک لومڑی کنارے سے ذرا ہٹ کر الان سے بیچی ہوئی تھی تھوڑی دیر بعد خرگوش کو ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے اس کی دھوم پکڑ لی ہے اس دن لومڑی سے کہا بھی لومڑی مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی میری دھوم سے لپڑ گئی ہے لومڑی یہ سن کر دوڑی ہوئی آئی اور دریا میں جھاکا اور پھر بولی یہ تو بہت بڑا کچھ ہوا ہے خرگوش میاں مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ تمہیں دریا میں گسیٹ کریں نہ لے جائے خرگوش چکھنے لگا ہائے ہائے مجھے پکڑو سہارا دو نہیں تو میں دریا میں گر جاؤں گا مر جاؤں گا اور لومڑی کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس وقت کیا کیا جائے اس نے خرگوش کے دونوں کان پکڑ لیے اور اپنی طرف کھیچنے لگی ادھر کچھ ہوا بھی اپنی پوری قوت سے خرگوش کی دونوں گھسیٹ رہا تھا جبکہ دوسری طرف لومڑی اس کے کان پکڑے خرگوش کو باہر نکالنے کے لیے زور لگا رہی تھی آخر کار لومڑی نے خرگوش کو پانی سے ہر طرح کی کوشش کے بعد باہر نکالنے لیا مگر یہ کیا ہوا خرگوش کی کان کھیچنے کی وجہ سے بہت لمبے ہو گئے تھے جبکہ ادھر کچھ ہوا ابھی اس کی آدھ دن کاٹ کر لے گیا تھا اسی دن سے خرگوش کی کان لمبے اور دن چھوٹی ہو گئی لیکن اس سے خرگوش کو ایک فائدہ ہوا کہ وہ اپنے لمبے لمبے کانوں سے ہلکی ہلکی آہٹ بھی سن لیتا ہے اور دن چھوٹی ہونے کی وجہ سے لومڑی سے تیز دوڑ سکتا ہے پیارے بچے جس طرح لومڑی سے خرگوش کی مدد کر کے اس کی جان بچائیں اس طرح آپ بھی ایک دوسرے کی مدد کیا کریں موسیقی